مذہب اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد معلہ علی محمد ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تمام عمت مسلمہ کے مثال ایک بدن کی طرح ہے اور بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ حدیث شریف ہے سعی بخاری کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاطم نبیین کی اور اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی مسلمان سے ظلم ہوتا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں افتاری کے وقت سعری کے وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے اسی سلسلے میں ایک دن پہلے قومی اسمبلی سے ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی جس میں فلسطینی عوام کے ساتھ یہ ہجہتی کا اظہار کیا گیا اور اسرائیلی ظلم کو پرزور الفاظ میں اس کی مضمت کی گئی اور عالم جتنے بھی طاقتیں ہیں اقوام متحدہ سب سے یہ پرپور مطالبہ کیا گیا کہ یہ ظلم بند کیا جائے اور فلسطینی حکوم کا حق دیا جائے وہ بھی انسان ہیں ان کے ساتھ خاص کر اس انتہائی ایک بہت ہی معزز مہینے میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں ہم سب اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اس سلسلے میں قومی اسمبلی سے ایک متفقہ آواز آئی کچھ دوستوں کو شاید کم معلومات کی بنا پر کوئی یہ بات کی گئی کہ شاید طریق انصاف کی طرف سے ایک دو میمبران نے اس کی مخالفت کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جب یہ قرادات پیش کی جاری تھی حکومتی بنچے سے تجویز آئی تو اپوزیشن کی طرف سے میں نے علی محمد نے اور ہمارے چیف آمنر ڈوگر نے اور دوستوں نے باقیدہ ہمارے اس پر دستخط موجود ہیں جو قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے چیک کیا جا سکتا ہے اور جب یہ پٹ ہوئی تو ہمارے سپیکر جناب سابق سپیکر اسد قیسر نے کھڑے ہو کے تجویز دی کہ اس کو حکومتی بنچز یا پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں پورے ایوان کی طرف سے متفقہ قرادات ہمیں بنانا چاہیے اور اس کے بعد جب یہ متفقہ طور پر پیش ہوئی تو سب نے اس کو بیق زبان اس کو پاس کیا اور قومی اسمبلی پاکستان سے ایک مضبوط اور توانہ آواز گئی کہ پورے پاکستانی قوم اپنے فلسطینی برادری کے ساتھ ہیں اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سیاست ہم کسی اور چیز پر کر لیں گے ہم روز کرتے ہیں لیکن مسئلہ فلسطین پر مسئلہ کشمیر پر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اٹمی ٹکنالوجی پاک فوج پر ملکی دفاع پر امت مسلمہ کے اتحاد پر یہ وہ حساس ٹاپکس ہیں جس پہ کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اس پہ ہمیشہ ایک آواز آنی چاہیے جو قادیعظم محمد علی جناہ کی ہے قادیعظم محمد علی جناہ کا وزن ہی تھا کہ اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور کبھی بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور یہی بات عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم کی جب انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور جناہ کے وزن کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بات علی محمد میں نے بطور پارلیمانی وزیر ایک بار نہیں دو بار نہیں متعدد بار قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پہ بطور وزیر حکومت پاکستان کی اور عمران خان کی نمائندگی ہماری حکومت کی کا موقف پیش کرتے ہوئے میں نے بار بار یہ بات کی کہ اسرائیل یورپ کئی ناجائز اولاد ہیں قادی آزم حمد علی جناہ کا جو وزن ہے وہ طریق انصاف کا حکومت پاکستان کیا وزن ہے اور ہم نے اس پہ مضبوط سٹینڈ لیا تو انشاءاللہ اس پہ کسی قسم کی دور آئے نہیں ہیں کہ جب مسئلہ فلسطین کی بات ہوگی تو یہاں سے پی ٹی آئی نون یا پیپلز پارٹی کی آواز نہیں آئے گی یہاں پاکستانی کی آواز آپ کو قومی اسمبلی سے انشاءاللہ سنائی دے گی ہمیشہ سنائے دے گی جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ کبھی بھی ہم فلسطین کے قوس پہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان چیزوں پہ کبھی بھی ہم انشاءاللہ مسئلہ کشمیر پہ کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے اس سلسلے میں کسی قسم کی افواسادی سے اپنے آپ کو دور رکھئے طریق انصاف مضبوط کھڑی ہے مسئلہ فلسطین پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کچھ عرصے پہلے جب یہ ظلم ہوا میں جیل سے نکلا تھا یہ چار ساڑے چار مہینے پہلے کی بات ہے باقاعدہ فلسطینی سفارت خانے میں میں نے ذاتی طور پہ جا کے وہاں طریق انصاف عمران خان صاحب کی نمائندگی کی اور وہاں پہ میں نے موقف پیش کیا جو پاکستانیوں کا مسلمانوں کا موقف ہے اور وہاں پہ اور بھی جماعتوں کی نمائندگی تھی تو ہم ہمیشہ فلسطینی قوس پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کسی قسم کی شک و شبہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان زندہ باد فلسطینی عوام مسئلہ فلسطینی شہادت ہیں ان کا قوز عمت مسلمہ پہندہ باد